بیٹی وی نیوز لیکن آئی ایم ایف راضی نہیں ہوا وہ پاکستانی عوام کو اپنے شکنجر میں لانا چاہتا ہے قومی اسیملی میں وفاقی وزیر مراد سعید کی دقریر کے دوران اپوزیشن کا شور شرابہ خورم دستگیر کی جانب سے ایوان میں کورم کی نشان دہی اپوزیشن نے کورم پرانہ ہونے کے باعث ایوان کا ووک آؤٹ کر دیا مولانا فضل الرحمان کی زیر صدارت پی ڈی ایم کا سربراہی اجلاس چھے نکاتی اجنڈے پر غور اجلاس میں شاید خاکان اباسی، محمود خان اچکزائی، افتاب شیرپاو شریک، نواز شریف، شہباز شریف اور مریم نواز ویڈیو لنک کے ذریعے شریک مہنگائی کے خلاف احتجازی مظاہروں کی حکمت عملی پر بھی غور وزیراعظم عمران خان کی زیر صدارت معیشت اور مہنگائی سے متعلق ہنگامی اجلاس جاری وزیراعظم ہاؤس میں ہونے والی بیٹھک میں عوامی ریلیف کے حوالے سے اہم اعلان متوقع وزیراعظم عمران مشکلات کے تدارک کے لیے فوری کر اقدامات کی ہدایت دیں گے کرانسی مارکٹ میں ڈالر کی ایک اور ہنچی اڑان انٹر بینک مارکٹ میں ڈالر دو روپے اٹھتر پیسے مہنگا ہو گیا ڈالر اکسو تیہتر روپے بیس پیسے کا ہو گیا پاکستان ایک سٹوک ایکسچینج میں مندی ہنڈرٹ انڈیکس ایک سو بانوے پوائنٹس کی کمی کے بعد چاوالیس ہزار چھے سوناتس پوائنٹس کی سطح پر بند ہوا کوئٹا میں سریاب روڈ پر بلوچستان یوریوارسٹی کے گیٹ کے سامنے دھماکا ایک پولیس اہلکار شہید تیرہ اہلکار سمیس سترہ فراد زخمی دھماکے کے وقت طلبہ احتجاج کر رہے تھے ریسکیو ٹیمیں اور سیکیورٹی فورجز کے اہلکار جائے وفوہ پر پہنچ گئے وزیراعظم اور آرمی چیف کا انسی او سی کا دورہ ڈی جی آئی ایس آئی اور ڈی جی آئی ایس پی آر بھی وزیراعظم کے ہمراہ کرونا کی صورتحال پر بریفنگ وزیراعظم کے انسی او سی کی کاوشوں کی تعریف کہا انسی او سی نے کرونا کے خلاف جنگ میں اہم کردارہ تک کیا وزیراعظم شیخ رشید نے پی ڈی ایم کو مرا ہوا سیاسی ہاتھی کرا دے دیا کہا اس میں دم خم نہیں رہا مریم نواز اپنے لئے گھڑے کھوڑ رہی ہیں انہوں نے قومی داروں کے لئے انتہائی غیر مناسب گفتگو کی کہا بلاول دل کا جانی ہے اسے ساتھ سیاسی خون معاف ہیں کوئی حکومت نہیں چاہتی ملک میں مہنگائی ہو قائد حجبہ اختلاف شہباز شریف کی زیرہ صدارت نونلی کی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس مہنگائی کے معاملے پر اپوزیشن کے احتجاج کے لہے عمل پر مشاورت کی مشیر براہ احتساب شہزاد اکبر کی شہباز شریف پر پھر کڑی تنقید کہا لندن کے حوالے سے بڑا شور مچایا گیا پریس کانفرنس میں دنیا جہاں کا جھوٹ بولا کیا امید تھی کہ احتساب عدالت میں آ کر وکیل لندن کی دستاویز دیں گے لیکن کوئی دستاویز عدالت نہیں رایا کیا رہنما مسلم نیق نون رانہ سنہ اللہ کے تحر شیخ رشید عمران خان کی حکومت کے لیے گھڑا کھود رہے ہیں خود ساختہ ترجمان بیانات سے اداروں کو متنال سے منا رہے ہیں وفاقی وزیر کے بیان میں تفسرے میں کہا شیخ رشید جس حکومت میں ہوں خود اس کے خاتمے کا بندوست کرتے ہیں وفاقی وزیر منصوبہ بندی اصد امرکہ مہنگائی پر حکومتی پولیسیوں کا دفاع کہا صرف پاکستان میں ہی مہنگائی نہیں مہنگائی کی وجہ سے پوری دنیا میں بے یقینی کی صورتحال ہے عالمی منڈی میں پیٹرولیم مسنواتی قیمتوں میں اضافہ ہوا شوکترین کو وزیراعظم کا مشیر برائے خزانہ مقرر کر دیا کیا اہدہ وفاقی وزیر کے برابر ہوگا علامیہ جاری وزیرت خزانہ کا کلمدان واپس وزیراعظم کے پاس چلا کیا بطور مشیر خزانہ شوکترین اب اہم کمیٹیوں کی سربراہی نہیں کر سکیں گے افغانستان میں انسانی بوہران سے بچاؤں کے لیے دنیا کردار ادا کرے آرمی چیف جنرل کمر زعوید باچوکی امریکی نازم الامور سے ملاقات میں گفتگو باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ حیال آئیس پی آر کے مطابق آرمی چیف کا کہنا تھا پاکستان امریکہ کے ساتھ دیر پا مستحکم تعلقات کا خواہش مند ہے سپریم کورٹ میں نور مقدم قتل کیس کی سماعت عدالت نے مرکزی ملزم کی والدہ اسمت جعفر کی زمانت منظور کر لی عدالت کا ملزم کی والدہ کو دس لاکھ کے مچل کے زمان کرانے کا حکم سی ٹی ڈی نے دہشتگردوں کے گرد گھیرہ تنگ کر دیا لاہور میں تین دہشتگرد مارے گئے چار گرفتار دستی بم اسلحہ بارودی مواد برامت پشاور میں بم دماغوں میں ملاوث کل ادم تنظیم کا مطلوب دہشتگرد حلاق اسلحہ دستی بم برامت سی ٹی ڈی ملتا نے کل ادم تنظیم سے ایک دہشتگرد گرفتار کر لیا لاہور میں شادرہ کے علاقے جہانگیر کالنی میں گلی میں گاڑی کھڑی کرنے پر محلے داروں میں جھگڑے کے دوران گولیاں چل گئیں فائرنگ سے تین بھائی دم توڑ گئے ایک راہگیر زخمی واقع کا مقدمہ درج کر لیا گیا ملک بھر میں ملاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جشن بارہ ربیل اول کی تیاریاں آخری مراحل میں گلی گلی سب جھنڈوں کی بہار شہر شہر آشکان رسول کی ریلیاں درود و سلام سے فضائے موطر آر ایس ایس سربراہ کے دورہ کشمیر کے بعد وادی کے حالات بگڑ گئے دو ہفتوں میں 28 افراد قتل پامپورا محجالی مقابلے کے دوران عمارت تباہ کرنے کی ویڈیو سامنے آگئی چھے جواروں کی شہادت پر علاقے میں سوک کی فضاء پونچ کیاکی کی مقابلے نے بھارتی فوج کو دنیاں بھر میں رسوہ کر دیا ٹی ٹوئنڈی ورلڈ کپ کے پہلے وام اپ میں پاکستان نے ویس انڈیز کو سات وکٹو سے شکست دے دی ویس انڈیز کی ٹیم مقررہ 20 اوورز میں سات وکٹو کے نقصان پر 130 رنز بنا سکی پاکستان کا میگا ایونٹ میں سب سے تکہ مقابلہ بھارت سے 24 اکتوبر کو ہوگا کوالیفائنگ راؤنڈ میں آئرلینڈ نے نیدرلینڈ کو سات وکٹو سے ہرا دیا دوسرے میچ میں سانکا اور نمیبیا آمنے سامنے نیوز سٹوڈیو سے فلوقت اتنا ہی مزید خبروں سے باخبر رہنے کے لیے ویزٹ کیجئے ہماری ویب سائی www.btn.tv لائک کیجئے ہمارا فیس بک پیج نیوز سٹوڈیو 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 پیج